کہ مال کمانے کے تعلق سے کیا اسلام نے کہیں اُبھارا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اُبھارنے والی کئی ساری چیزیں میں ملتی ہیں مال کمانے کے تعلق سے اُبھارنے والی مثال کے طور پر سورہ نمبر سیونٹی ایٹھ آیت نمبر گیارہ سورہ نبا کی آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَا نَحَارَ مَعَشَا ہم نے دن کو مَعَشْ کے لئے بنایا جو مَعَشْ ہے یعنی کہ لائیولی ہود حاصل کرنا رسک اور روزی حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے دن کو مَعَشْ کے لئے بنایا ہے جب میں نے یہ آیت قرآن کی ایک ہمارے بھائی ہیں انہیں سنایا پچھلے دو دن پہلے کی بات ہے ان کا سوال آیا کہ آج تو لوگ نائٹ میں بھی کام کرتے ہیں رات کو مَعَشْ کے لئے استعمال کرتے ہیں جو گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے نائٹ شفت وغیرہ ہوتی ہے لوگوں کی تو رات میں بھی لوگ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے دن کو مَعَشْ کے لئے بنایا اور ان کا سوال ہے کہ آج بہت سارے لوگ ہیں جو اپنا مَعَشْ رات میں حاصل کرتے ہیں نائٹ شفت کر کے حاصل کرتے ہیں اس سوال کا جواب کون بتائے گا یہاں نائٹ میں کام ہو رہا تھا الٹی میٹلی کہیں دن میں کام ہو رہا ہے تو دن کی جو شفت ہے تو گلوبلائزیشن کی وجہ سے وہ نائٹ میں یہاں کام کر رہا ہے اور آل موسٹ کام اسی لئے ہو رہا ہے کہ کہیں پہ ڈے شفت چل رہی ہے ڈیو ٹائم چینجز ہو رہا ہے جزاکالا خیر ڈسکشن میں یہ بہت اچھا بینفٹ ہوتا ہے کہ جو پوائنٹ میں نے سوچا تھا اس کے علاوہ ہی کوئی پوائنٹ ملتا ہے انہوں نے پوائنٹ یہ بتایا کہ جہاں پر ایک انسان نائٹ میں کام کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ڈے بھی ہے ہے نا تو وہ ڈے سے ہی کنیکشن ہے اس معاش کا یہ ایک بات انہوں نے اچھی بات بتائی جی اور کون بتا سکتا ہے ایسا جہاں پر ایک دن کا بات آتا ہے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں جو کی چبیس گھنٹہ جنرلی چبیس گھنٹہ کو ایک دن میں مانو جاتا ہے بھائی کا سجیشن یہ ہے دن تو ٹویںڈی فو آز کا ہوتا ہے لیکن یہاں پر نہار جو اللہ تعالی نے کہا وہ جعلنہ نہارا معاشا مطلب کہ وہ جو ڈے لائٹ والا دن ہوتا ہے اللہ تعالی نے کہا کہ میں نے دن کو بنایا معاش کے لئے اور کون بتائے گا جزاک اللہ خیر ٹرائے کر رہے ہیں تو یہ اچھی چیز ہے الحمدللہ اور ہر کوئی کچھ بات جو آپ کو سمجھ میں آتی ہے آپ اپنے طور پر فریل ہی کہہ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی جیسے کہ جو نائٹ سیپ رہتے ہیں وہ کال سنٹر میں ہوتے ہیں اور جو کال سنٹر وہ گلوبلائز جیسے ہیں دو باتوں پر گوھر کریں پہلی بات اگر ہم دیکھیں آپ انٹرنیٹ پر بھی سٹڈی کر سکتے ہیں صرف سرچ کریں بیڈ ایفیکٹس آن ہیلتھ آف نائٹ شیفٹ نائٹ شیفٹ کے بیڈ ایفیکٹس ہیلتھ پر کیا ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے ساری لسٹ ہے بیڈ ایفیکٹس جو ہیلتھ پر ہوتے ہیں اگر کوئی نائٹ شیفٹ کنٹینیوزلی کرتا ہے تو جیسے ہماری باڈی کے اندر ایک کلوک ہوتا ہے جسے سرکیڈین کلوک کہتے ہیں جو ایک ریدم ہوتی اس کی باڈی کا ٹیمپریچر نائٹ جب ہوتی ہے تو باڈی خود اپنے ٹیمپریچر کو کم کرنے لگتی ہے ہارٹ بیٹس کا ریٹ کم ہونے لگتا ہے اور باڈی ریڈی ہوتی ہے سونے کے لیے اب باڈی جب ریڈی ہو رہی ہے سونے کے لیے تب کوئی سو نہیں رہا ہے اور جب جاگنے کے لیے باڈی ریڈی ہوتی ہے باڈی کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے ہارٹ بیٹس ریڈی ہو جاتی ہے تو تب ہی کوئی سونے کے لیے جا رہا ہے تو اس کے اندر کئی سارے پرابلمز ہوتے ہیں نمبر وان ہارٹ ڈیزیزز ہونے لگتی ہے نمبر ٹو اوبیسٹی اور ڈیجیشن کے پرابلمز ہونے لگتے ہیں ہمارا ڈائجیشن بھی اسی حساب سے سنکرونائز ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں اسی طرح کئی لوگوں کو سلیپلیسنس سلیپنگ ڈسارڈرز آ جاتے ہیں کیونکہ دن میں نین نہیں ہوتی ہے اور کئی سارے پرابلمز ہوتے ہیں جو کئی سارے ہیلتھ کے ہزارڈز جو لوگوں کو ہو رہے ہیں جو کنٹینیوز نائٹ شفٹ کرتے ہیں اور اور ایک چیز یہ ٹیبل اور یہ کرسی مثال لیتے ہیں یہ کرسی بیٹنے کے لیے ہیں یہ سونے کے لیے نہیں بنی ہے لیکن کوئی اگر اس پہ سونا بھی چاہتا ہے تو سو سکتا ہے نا کسی نہ کسی طرح سے جھکا وہکا مار سکتا ہے لیکن یہ سونے کے لیے بنی نہیں ہے وَجَالنَنْ نَحَارَ مَعَشَى اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے دن کو معاش کے لیے بنایا رات کو آرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اب جو آرام کے لیے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کوئی جو کرنا چاہیے وہ کرنے کی جگہ کچھ اور کر رہا ہے تو کر سکتا ہے لیکن وہ اس چیز کے لیے بنی نہیں ہے دن بنا ہے معاش کے لیے نایٹ بنی ہے آرام کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر پوائنٹ ہم سب کا جو شروعات ہوئی پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن کو معاش کے لیے بنایا اس میں ایک انڈیکیشن ہے کہ معاش کے لیے نکلو باہر صحیح بخاری کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مَا أَكَلَ أَحَدٌ تَامًا قَت کوئی بھی شخص اس سے اچھا تام کھانا نہیں کھا سکتا سوائے وہ جو اپنی محنت کی کمائی سے کھاتا ہے اور مصنع تحمق کی صحیح حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتیبو تام سب سے پاک کمائی سب سے پاک کمائی کونسی ہے تو سب سے پاک کمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دو بتائی وہ ایک یہ کہ کوئی اپنی محنت کر کے جو کماتا ہے وہ سب سے اچھی کمائی ہے اور کلو بے مبرور ہر پاک تجارت ہر جو پاک تجارت ہے جو اچھی تجارت ہے جو صحیح حصولوں کے تحت کی گئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے اچھی کمائی یہ ہے سب سے اچھی چیز یہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی انڈیکیشن ہے کہ کوئی شخص کوشش کر کے اپنی خود کی ذریعہ معاش کے لیے اپنی روزی روٹی کے لیے سسٹیننس کے لیے ایفورٹس دالیں کوشش کریں ہم مسجد سے نکلنے کی جو دعا دیکھتے ہیں مسجد نے اس سے نکلنے کی دعا میں بھی اشارہ ہے کونسی دعا میں اشارہ ہے اللہم اینی اصلکا من فضلک اے اللہ میں تجھ سے مانتا ہوں تیرا فضل تو اللہ کا فضل ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ اب ہم نماز پڑھنے کے لیے جب آئے تھے تو چھوڑ کے آئے تھے کام دھام چھوڑ کے آئے ہیں اسی طرح جمعہ کے دن جو جمعہ کے مطالق جو آیت ہے سورہ جمعہ کی اس میں اللہ تعالی نے فرمایا فَإِذَا قُدْيَةِ سُوَلَاهِ جَبْ نَمَاز ختم ہو جائے فَانْتَشِرُ فِي الْأَرْضِ تو زمین میں فہل جاؤ وَبْتَغُوا مِنْ فَدْلِلَّهِ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو حاصل کرو تو اللہ تعالی نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب نماز ختم ہو جائے تو نکلو اب نکلو بس ایسا نہیں کہ تم لوگ نکل کے جنگل میں چلے گئے ایسا نہیں کہ بس عبادت میں گئے تو سب کو چھوڑ دیئے تیاغ دیئے اور اب تم دنیا کی طرف مڑ کے دیکھنا نہیں چاہتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کہا جمعہ کی نماز کے مطالق جب آیت آئی تو اللہ تعالی نے جمعہ کے مطالق کہا آپ چھوڑ کر کے نماز کے لے جاؤ لیکن نماز ختم ہو جائے تو فَانْتَشِرُ فِي الْأَرْضِ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو اس آیت پر عمل کر کے کئی علماء یہ بات سمجھتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد تھوڑی تجارت کرنا مستحب ہے ریکمینڈڈ ہے اور ایک اچھی چیز ہے کہ کوئی جمعہ نماز کے بعد کم سے کم تھوڑی تجارت کرے اس آیت پر عمل کرنے کے لیے کئی لوگ عمل کرتے تھے تو ہم یہ دیکھتے ہیں اسلام نے وہ ٹائپ کا منیسٹرسزم نہیں سکھایا کہ اگر آپ کو دیندار بننا ہے نا تو سب کو چھوڑنا ہوگا اور جنگل میں جانا پڑے گا ونواز لینا ہوگا سب کو چھوڑ دینا ہوگا یہ اسلام نے سسٹرم نہیں بتایا اسلام نے سسٹرم یہ بتایا کہ آپ جو کر رہے کریے لیکن اللہ کو یاد کر کے کریے اللہ کو بھول گئے نا تو خطرے میں پڑ گئے